اسی طرح سے کوئی بھی انسان آپ کی زندگی میں آزمائش بن کر آ سکتا ہے یہ بات اگر ہم مومن ہیں تو لکھ لیں انسانوں کی بلکہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد کی آزمائش دوسرے انسانوں کے ذریعے ہوتی ہے میں نے ابھی کہا حوادث حادثات کوئی ایکسیڈنٹ کوئی بیماری انسانوں کی ایک بڑی تعداد کی آزمائش دوسرے انسانوں سے ہوتی ہے کیسے میری ماں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو سن لیں بیویاں بھی اپنے شوہروں کے لئے آزمائش بن جاتی ہیں وہ دیکھئے اللہ نے فرمایا نوح اور لوت کی بیویوں کے بارے میں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتا ہما فلم یغنی عرہما من اللہ شیعہ یہ دولوں نوح اور لوت کی بیویاں میرے نیک بندوں میں سے دو نیک بندوں کی بیویاں تھی مگر انہوں نے اپنے ہزبنٹ اپنے خاون کے ساتھ خیامت کی ان کے شوہر وقت کے نبی تھے مگر اللہ کی گرفت سے بچا سکے بیویاں بھی آزمائش بن جاتی ہیں بیٹے بھی آزمائش بن جاتے ہیں بھائی بھی آزمائش بن جاتا ہے ہم نے پڑھا نہیں حابیل کے لیے اس کا بھائی حابیل آزمائش بن گیا ایک لڑکی کی وجہ سے اس کی جان کے درپے آزار ہو گیا جان لینے کے قریب ہوا ہتھیار لے کے بڑھا تو حابیل نے کہا وہ سن لے وہ تُو ہتھیار لے کر میری طرف آ رہا ہے سن لے تُو اگر میری جان بھی لے لے گا تو میں ہتھیار لے کے تیری طرف آوں گا نہیں وہ تیری سوچ ہے یہ میری سوچ ہے فَقَتْلَا یہاں تک کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر کے دنیا کا پہلا مڈر کر دیا بھائی بھی آزمائش بن جاتے ہیں بیٹے آزمائش کیسے بنتے ہیں دیکھئے یوسف علیہ السلام کے لیے سگے بھائی آزمائش سوتے لے بھائی آزمائش بن گئے ایک نننے بچے کو کونے میں اتار دیا مالکن بھی آزمائش بن جاتی ہے یوسف علیہ السلام کو انہی کی ایک مالکن نے مصر میں عمرات العزیز نے الزام لگا دیا پہلے پہ بیڑے ڈارنے کی کوشش کی وردلانے کی کوشش کی یوسف نہیں مانے تو پیترہ بدلہ اور یوسف پر الزام لگا دیا یہاں تک کہ نا کردہ گناہ کی سزا میں وہ گناہ جو کبھی کیا ہی نہیں اس کی سزا میں نو سال سے زیادہ جیل میں پڑے رہے ہیں آزمائش ایسے آتی ہیں یوسف علیہ السلام کو کونے میں ڈالنے کے بعد ان کے بھائیوں نے آ کر اپنے اببہ سے کہا جھوٹا کون لے کر آئے جھوٹے آنسو لے کر آئے ان کے آنسو بھی جھوٹے انہوں نے جو کون لیا ہے یہ کون بھی جھوٹا اور وقت کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو بے وقوب بنانا چاہتے ہیں تو حضرت یعقوب نے کہا ہرے سامنے آئے تو کون بیٹے آگئے سامنے اولاد آگئی کہا انہما اشکو بکتی وحزنی الاللہ وہ مجھے جو بھی رونا رونا ہے جو بھی شکایت کرنی ہے اللہ اسے کروں گا مقابلے میں آئے بھی تو بیٹے آگئے کیسے آزمائشیں بنتی ہم دیکھ رہے ہیں تو سب سے کڑی آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے کچھ مثالیں میں ارز کرنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شیاطین الْإِنسِ وَالْجِن اور اسی طرح جیسے ہم نے کائنات بنائی ہے اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہم نے بنائے انسانوں میں سے بھی جنوں میں سے بھی کیوں يُوحِ بَادُهُ مِلَا بَادٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا بھولو شیاطین نبیوں کے دشمنوں کے پاس آتے تھے اور ان کے دلوں میں بات ڈالتے تھے اب تم یہ پیترہ چلو یہ سازش کرو یہ مکر کرو یہ چال چلو تاکہ ان کو تکلیف سے زیادہ سے زیادہ تکلیف دی جائے ان کا ناتقہ بند کر دیا جائے ان کے راستے بند کر دیا جائے ان کا سوشل بائیکوٹ کیا جائے ان سے لین دین بند کر دیا جائے انہیں باندھا جائے گرفتار کیا جائے عرشت کیا جائے یا دور کہیں پھیکا جائے یہ سارے جن نبیوں کے دشمن انسانوں کے پاس آ کر صبح سے شام تک یہ پلاننگ دیتے ہیں یو حبابہ ملے اور ان جنوں اور انسانوں کو جو انبیاء کے دشمن تھے کس نے بنایا اللہ نے کہا ہم نے بنایا یہی ہماری کاریگری ہے نبیوں کے دشمن ہم نے کھڑے کیے کیوں تاکہ نبیوں کے درجات بلند ہو یہ صبح شام سازشیں کریں اب بیاء اکرام اللہ کے نام پر صبر کریں تو ان کے درجات بلند ہو ولو شاہ رب کا تیرے رب کی مشیعت ہوتی ما فعلو ہو تو یہ لوگ ایسا کر سکتے تھے نہیں کر سکتے فَدَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ تو ان کو ان کا کام کرنے دو ان کی افترہ پردازی کرنے دو تاریخ کبا ہے ہمیشہ سے دنیا میں ایسا ہی ہوتا رہا حق و باطل کی کشمکش ہوتی رہی نبیوں کو چھیڑا جاتا رہا پریشان کیا جاتا رہا نوح علیہ السلام کو دیکھو ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کو دعوت دی مہینہ دو مہینہ ہم دعوت دے اور کوئی نہیں آئے بات نہ مانے تو ہم بدزن ہو سکتے ہیں ساڑھے نو سو سال تک نوح علیہ السلام نے ایک اللہ کی طرف بلایا اور اتنے لمبے عرصے میں صرف اسی لوگ مسلمان ہوئے ساڑھے نو سو سال تک ان کے قہقہوں کو ان کے سنگین اور بے بنیاد الزامات کو نوح علیہ السلام نے برداجت کیا وہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو آزر کے گھر پیدا ہوئے آزر بتوں کے بازار کا سب سے بڑا سوداگر بتوں کو بنانے والا بتوں کا سوداگر بیچنے والا آزر کے گھر پیدا ہوئے اب کا کو سمجھایا قوم والوں کو سمجھایا یہاں تک کہ زندہ آگ میں ڈال دیئے گئے حکومت وقت سے حاکم وقت سے مناظرہ کیا پھر جب دیکھ لیا کہ بدلنے والے نہیں ہیں تو ہجرت کر گئے وہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو بنی اسرائیل کو دیکھو بنی اسرائیل فیراؤن کے مظالم سے بچ کر جب نکلے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں تو سامنے دریہ ہے صبح کا وقت ہے رات گئے نکلے تھے صبح تک دریہ کے کنارے پہنچ گئے اسی وقت فیراؤن کو پتا چل گیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے وہ بادشاہ پوری تاریخ انسانی میں جس نے ربوبیت کا اعلان کر دیا انا ربکم العلا وہ بادشاہ جس نے انسانوں کو ایسی نت نہیں سزائے دی اگر دائیں ہاتھ کاتتا تو بایا پیر کٹوا دیتا وہ ظالم حکمرہ جس نے انسانوں کو دیوار میں لگا کر ان کے جسموں کو کیلے سے کیلوں سے دیوار میں چن دیا دیوار میں گار دیا نت نہیں سزائے انسانوں کو دی وہ ظالم حکمرہ فیراؤن جس کے دربار سے کچھ چنندہ افراد نکلتے ان کو فیراؤن کا حکم ہوتا بنی اسرائیل کے معاشرے میں جاتے اور ماہوں کے سینوں سے ان کے معصوم بچوں کو چھین کر تلوار سے دو ٹکڑے کر دیا کرتے تھے کیسا ظالم رہا ہوگا اس کو پتا چلا موسیٰ نکل گئے ہیں اپنی پوری فوج لے کر نکلا پوری بٹالین موسیٰ اور بنی اسرائیل کے خلاف لگا دیا یاد کیجئے وہ وقت سامنے دہیا ہے اور پیچھے فیراؤن جیسا ظالم حکمرہ ہے اور اس کے پاس اس کا پورا لشکر ہے لاؤ لشکر اور ہتھیار ہے کیسا وقت آیا ہوگا ارے ان بزرگوں کے بارے میں سوچو جنہوں نے کہا ہے موسیٰ ہمارے گھر کی بہویں بیٹیاں معصوم بچے ہمارے چوپائے جانور سب لے کر ہم تمہاری بات میں یہاں تک آگئے اب دیکھو فیراؤن لشکر لے کر آرہا ہے دیکھو قریب آرہا ہے موسیٰ کچھ تم نے یہ سب کیا کر دیا دونوں طرف موت نظر آرہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قومیں اے میری قوم کے لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لائے ہو تو پھر اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو اللہ کا حکم آیا جو سمندر انسانوں کو ڈوبا دیتا تھا اسی سمندر میں راستہ بن گیا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو یہودیوں نے بادشاہ کو بھڑکا بھڑکا کے عیسیٰ کے خلاف ایسا ورگلائے ہا کہ بادشاہ وقت میں یہ سرکلر جاری کیا عیسیٰ کو گرفتار کر لیا جائے لوگ مارنے جان کے دشمن دروازے تک آگے جب حضرت عیسیٰ کو پتا چل گیا کہ اب اب بچنا مشکل ہے تو اپنے حواریوں سے کہا فَلَمَّا أَحَسَ عِيْسَى مِنْهُمُ الْكُفْرِ قَالَ مَنَا أَنْصَارِي لَاللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ عیسیٰ نے کہا کون میری مدد کرے گا تو حواریوں نے کہا ہم آپ کے مددگار ہوں گے پھر اللہ کی مدد آئی اور عیسیٰ کو زندہ سلامت آسمان پر اٹھایا گیا آزمائشیں یہاں تک پہنچ جاتی ہیں جہاں سے امیدیں ختم ہونے لگتی ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے دشمن کھڑے کیے ہمارے نبی کو دیکھو کہا گیا فَسْبِرْكَمَا صَبَرْ أَوْلُ الْعَظْمِ مِنَ الرَّسُلْ أَوْلُ الْعَظْمِ پیغمبروں کی طرح صبر کیجئے جن کی میں نے ایک جھلکیاں آپ کے سامنے ارز کی نبی علیہ السلام کو کیسے آزمائش کا سامنا ہوا آپ کے پڑوسیوں کو دیکھو وہ لعین اقبہ ابن ابی معید کو دیکھو وہ امیہ ابن خلف کو دیکھو وہ امیہ ابن خلف کو دیکھو بے سلاشیران تم تم کتنے پتری پڑوسی ہو نبی صرف یہ جملہ کہتے تھے کیا کرتے آتے کھیلتے جانوروں کی آتے آتے لہرا کر پھیکتے اقبہ ابن ابی معید پھیکتا تو وہ آتے آ کر نبی کی کنپٹی پر لگ جاتی آپ اس کو نکالتے لے جاؤ کر باہر پھیکتے آتے کھیلتے لو اور وہ آتے آ کر نبی کے مکام کے سہن میں جو ہانڈی چڑی رہتی اس ہانڈی میں جا کر گرتی یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں تھا روز کا مسئلہ تھا کاتے بچھا دیتے اپنے گھر کا کورا کرکٹ ابو لہب لاکر نبی علیہ السلام کے دروازے پر ڈال دیتا ہم کہہ رہے ہیں ہم پریشان ہیں ہم نے پریشانی اور آزمائش دیکھی کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چلتے ہوئے ٹھٹا اڑا رہے ہیں ما لیہ حضر رسول ما لیہ حضر رسول یاکولو طعاق ویمشی فیل اسواق دیکھو دیکھو یہ کہتا ہے میں رسول ہوں ہماری طرح کھاتا ہے اور ہماری طرح بازاروں میں تجارت کے لئے جاتا ہے اور کہتا ہے میں رسول ہوں میسنجر ہوں اللہ نے جواب دیا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامُ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةِ اَتَصْبِرُونَ اَتَصْبِرُونَ وَكَارُ عَبُّكَ بَصِیرَةِ اللہ نے کہا اُٹھاؤوا تاریخ ہم نے سارے رسولوں کو ایسے ہی بھیجا وہ کھانا کھاتے تھے بازار میں چلتے پھرتے تھے اور ہم نے انہی انسانوں کو باز کو باز کے لئے آزمائش بنا کر پیدا کیا ہے ہم نے بنایا ہے یہ ہمارا نظام ہے اَتَصْبِرُونَ تم مومن ہو تو صبر کر سکتے ہو وہ کہا نا رب کا بصیرہ مَت بھولو کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے یہ حوصلہ دیا اللہ نے وہ دیکھے امام ترمیزی نے سعادی بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس روایت نقل کی ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سوئی لَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَيُّ النَّاسَ شَدُّ الْبَلَاءَ کس کو سب سے زیادہ تکلیف دی جاتی ہے آزمائشیں سب سے سخت کن کی ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا الْأَنْبِيَا ثُمَّ الصَّالِحُونَ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ سب سے سخت آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے سب سے قری آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے وہ تائف میں دیکھو تائف والوں کے عوباشوں نے مارا اتنے پتھر برسائے کہ آپ بے ہوش ہو گئے ذرا ہوش آپ کو آیا تو جبریل امین پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ آئے تھے سلام کیا اور کہا دا ملک الجبال اے اللہ کے رسول یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے اللہ کے حکم سے آیا ہے تائف والوں نے آپ کو تکلیف دی ہے آپ صرف اشارہ کر دیں ابھی تائف والوں کو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیا جائے کتنی بڑی آزمائش ہے ابھی زخم تازہ ہیں اور اتنی بڑی آفر ہے کہ آپ اشارہ کر دیں تائف والوں کو ان کی حرکت کی سزا دے دی جائے تو آپ نیم دراز تھے اٹھ کر بیٹھ گئے آپ نے کہا نہیں ہرگز نہیں یقین ہے مجھے یہ نہیں مانتے نہ مانے ان کی نسلیں توحید کی علم بردار ہوں گی توحید کے مبلغین پیدا ہوں گے تو میرے بھائیوں نبیوں نے ہم کس آخری مرحلے میں بھی صبر کی تلقیم کی ہے میں دو چار باتیں اور ارز کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری سخت سے سخت آزمائش نبیوں کی پھر نیک لوگوں کی پھر درجہ بدرجہ جیسا ایمان جتنا ایمان جتنا دین اتنی آزمائش ہے آدمی کو اس کے ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے اگر ایک آزمائش میں وہ کھرا اتر گیا تو اس سے بڑی آزمائش اس کے بعد آتی ہے ختم نہیں ہوتی اگر اس کی دل میں نرمی ہے کمزور آدمی ہے ایک آزمائش میں ناکام ہو گیا تقدیر کا انکار کر بیٹھا نمازیں چھوڑ دی بلکل بدزن ہو گیا تو پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس لائق نہیں ہے کہ طرح امتحان لیا جائے ابتلی علی حسب دین ہے اس کے دین کے حساب سے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے چھوٹی موٹی آزمائش میں ہمارے ساتھ آزمائشیں نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارا ایمان و عقیدہ مضبوط نہیں ہے اور اگر آزمائشیں آ رہی ہیں تو اللہ کے نام پر ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے ایک جھلکیہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو اصحاب خندق کو دیکھو قوموں کو دیکھو پوری پوری قوم صرف ایمان کی وجہ سے ان کے لئے خندق کھوڑ دی گئی اور خندق کھوڑنے والے ایک طرف کرسی لگا کر تخت لگا کر بیٹھے ہیں اور اس آگ کی خندق میں پوری مسلم قوم کو ایک کے بعد ایک ڈال دیا گیا سارے لوگ چلے گئے ایک ماں آئی اس کے ساتھ ایک ننہ بچہ تھا ماں جب آگ کو دیکھتی تھی تو اس کی نظر بچے پر پڑی ماں کی کے اندر حوصلہ شکنی نہیں تھی کم ہمتی نہیں تھی مگر بچے کو دیکھ کر وہ سہم گئی تو اس بچے نے کہا ام ماں ہم حق پر ہیں اور پھر وہ ماں اور اس کا بچہ بھی اس میں ڈال دیئے گئے اصحاب قاہب کو دیکھو حکومت وقت نے کہا ان کو آریسٹ کر لو جا کے گار میں چھپے ہیں سہمے سہمے لیٹے رہے تین سو نو سال تک اللہ نے ان کی نیند کی حفاظت کی بنو اسرائیل کی مثال میں نے دی ہمارے صحابہ کرام کو دیکھو قدم قدم پر کتنی آزمائشیں آئی وہ ابو بکر یارِ غار سانیہ سنین کو دیکھو کہ خلافت شروع نہیں ہوئی تو منکرینِ زکاة سامنے آئے ان کا قلعہ کمہ نہیں لیا تو ایک کے بعد ایک جھوٹے نبی پیدا ہوئے وہ عمر بن خطاب کو دیکھو عمر فاروق کو دیکھو غلامانِ عجم حضرت عمر کے خلاف سارے عربوں کو بھڑکانے لگے یہاں تک کہ ایک فارسی غلام فیروز ابو لولوہ نے آپ کو فجر کی نماز میں شہید کر دیا وہ عثمانِ غلی کو دیکھو مدینہ میں جنہوں نے اپنے جیب خاص سے اپنی رقم سے میٹھے پانی کا کواں خرید کر مدینہ بالوں کے لئے وقف کیا تھا مسجدِ نبوی کی توسیقی تھی تین دن تک حضرت عثمان بن افتان کو گھر میں قید کر دیا گیا اور سبائی طولے نے عثمان بن افتان زنورین جیسے پیغمبر حافظِ قرآن جیسے صحابی زنورین نبی کی دو دو پیٹیاں جن کے نکاح میں تھی ایسے جلیل القدر صحابی کو پیاسہ رکھ کر شہید کیا جبکہ وہ خلیفہ تھے امت نے اتنا بڑا ظلم نہیں دے گا تھا والی مرتضی کو دیکھو چار سال کی پوری خلافت خانہ جنگی کی نظر ہو گئی وہ عمر بن عبدالعزیز کو دیکھو مورخین اور مولماء نے اتفاق کیا ہے خلفاء عربہ کے بعد اگر کوئی ان کے طرز کا خلیفہ گزرا ہے جن کو پانچوہ خلیفہ کہا جا سکتا ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز تھے میں ایک مثال دے دوں جوان بیٹوں کو اپنے سامنے حاضر کیا اور کہا میرے بیٹوں میں نے تمہارے لئے کوئی جائدات جمع نہیں کی یہ ایک مکان کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اگر تم نیک رہو گے نیک رہو گے تو اللہ نیکوں کا نگہبان ہوتا ہے لیکن اگر تم گنہگار بن جاؤ گے تو پھر میں اپنے مال سے گنہگاروں کی مدد کرنا بھی نہیں چاہتا یہی عمر بن عبدالعزیز ہیں ان کے خادم کو ایک ہزار دینار کے بدلے خرید کر زہر ملانے کو کہا گیا زہر ملا دیا گیا زہر کا اثر بڑھ گیا بستر مرگ پر آگئے معلوم ہوا کہ میرے خادم نے زہر ملایا تھا اس کو بلوایا کہا وَيْحَق مَا حَمَلَكَ عَلَى مَحْسَنَات افسوس یہ کام تُو نے کیسے کر دیا تھا یہ امید نہیں تھی کہا ایک ہزار دینار کی لالچ میں آ گیا تھا کہا تجھے تیرا انام ملا کہا ہاں کہا وہ رقم لے کر آ وہ دینار لیا اور کہا اس کو بیت المال میں مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دو اور کہا سن بہت دور کہیں چلا جا اگر لوگوں کو پتا چل گیا کہ تُو نے زہر ملایا تھا تُو تجھے مار دیں گے کیسے لوگ تھے وہ امامِ مالک کو دیکھو امامِ تارالحسرہ دنیا کو صحابہ کے بعد حدیث کی عصمت اگر کسی نے سمجھائی اور سکھائی ہے تو وہ امامِ تارالحسرہ امام مالک بھی ننس ہے بزرگی میں حالت یہ ہوئی طلاق کا مسئلہ چھڑ گیا آزمائش ایسے آئی سارے درباری علماء نے کہا زبردستی اگر ہتیار رکھ کر کسی کو کہو طلاق دے طلاق دے دے گا تو واقع ہو جائے گی امامِ مالک نے کہا طلاق المکرِ الہِ سبیشہی جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے جو نہیں جانتا وہ سن لے میں مالک بھی ننس ہوں اور میں پھر کہتا ہوں زبردستی کسی سے طلاق لی جائے تو طلاق واقع نہیں ہوگی کوڑے مار دیئے گئے ہاتھ اٹھتا نہیں تھا رفو لیدن کرنے کے لئے امام احمد بن حنبل امام الورا کو دیکھو دنیا نے پرلے ازگاروں کا ایسا امام نہیں دیکھا جس کوڑے سے امام احمد بن حنبل کو مارا جاتا ہے اگر ہاتھی پر وہ کوڑے برسا دیے جاتے تو ہاتھی چنگار تھا مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا یعنی عام لوہ سیاسی اعتبار سے مگر عقیدے کا مسئلہ تھا سارے درباری علماء ایک طرف ہو گئے حاکم وقت نے کہا بتاؤ قرآن اللہ کا کلام ہے یا اللہ کی مخلوق ہے امام احمد بن حنبل نے کہا اِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِمَخْلُوق قرآن اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے کہا سمجھ کرو گریفتار کر لو جیل میں ڈال دو پرے وقت کا اتنا پائے کا محجز جس نے مجھد احمد جیسے کباب لکھ کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے مسلمانوں پر حیثان عظیم کیا ہے امام الورا امام التقوی امام احمد بن حنبل جیل میں چلے گئے کوڑے مارے جانے لگے درباری علماء نے کہا احمد مان جاؤ بات مان لو کہا اللہ کو کیا جواب دوں گا یہ گوڑے تو معمولی چیز ہیں پھر کہا اِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِمَخْلُوقِ اُوْتُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَبِسُنَّتِ رَسُولِهِ حَقْتَا عَقُولَ بِهِ اللہ کی کتاب نبی کی سنت سے ثابت کرو تو میں کہوں گا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے دنیا سے رخصت ہو گئے کیسے کیسے لوگ تھے کیسے کیسے آزمائشیں امام ابن تیمیہ کو دیکھو عادی زندگی جیل میں گزار دی وفات ہو گئی امام محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کو دیکھو سعودی عرب میں جس گاؤں کے تھے گاؤں والے نے نکال باہر بھیکا مار مار کے پتھروں سے مارا گاؤں سے باہر کر دیا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں دوسرے گاؤں سے تیسرے گاؤں صرف یہ کہنا چاہتے تھے لوگوں قبروں کی پرستش سے باز آ جاؤ ایک اللہ کے دین کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھو توحید کی بات کہی شرک کے سماج میں کیسی کیسی عذیتیں آئیں اللہ رب العالمین ہمیں حمد اور حوصلہ دے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے تین کردار ہمیشہ ہوتے رہیں گے قیامت تک پہلا کردار دشمنان اسلام کا ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو ہمیشہ عذیت دیں گے پلاننگ کریں گے سازشیں کریں گے نئی نئی تکلیفیں دیں گے دوسرا کردار مومنوں کا ہوگا قیامت تک کہ وہ صبر کرتے رہیں گے اسلام پر ڈٹے رہیں گے تیسرا کردار ہوگا اللہ کا کہ جب مومن صبر کریں گے تو اللہ ان کو ان کا صلاح دے گا صبر کے لئے علم ضروری ہے کونسا علم؟ علم نبوت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاز پہ کشتی میں بیٹھے تو ایک پرندہ اسپور چڑیا آئی ایک چونچ پانی دریا سے نکالا حضرت خضر نے کہا موسیٰ سے دیکھو موسیٰ تمہارا اور میرا دونوں کا علم اللہ کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں اس چڑیا کی چونچ پر پانی ہے صبر کے لئے علم کی ضرورت پڑے گی علم کی گہرائی جتنی رہے گی آپ اتنے صابر شاکر رہیں گے علم جتنا ہلکہ ہوگا آپ اتنے شکوا شکایت کریں گے صبر کے لئے علم نبوت کی ضرورت ہوگی اللہ ہمیں صبر تقوی استغفار صدقہ و خیرات کی توفیق عطا فرمائے اخیر میں ایک بات ارز کروں گا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے محدثین نے ایک روایت نقل کی کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اہل البلا آزمائش والوں کو دنیا میں جن کو آزمائش آئی تھی ان کو قیامت کے دن جب ان کا عجر دیا جائے گا تو لَا وَدُّنَّا أَهْلُ عَافِيَةً تو جو لوگ دنیا میں آفیت سے تھے اور آفیت سے دنیا سے چلے گئے وہ یہ خواہش کریں گے اَنَّ جُلُودَهُمْ قُرِسَتْ بِالْمَقَاغِفِ مِمَّا يَرَوْنَا أَجْرَ أَهْلِ الْبَلَا وہ یہ سوچیں گے کہ کاش دنیا میں لوہے کی کینچی سے ہمارے جسموں کو کاٹ کاٹ پر ٹکڑے کر دیا جاتا آج اتنا بڑا بدلہ ہے آزمائش میں کامیاب ہونے والوں کا تو ہماری جو آزمائشیں ہیں بہت چھوٹی ہیں اللہ ہمیں ہر چھوٹی بڑی آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے اَقُولُ قَوْلِ هَادَا وَاَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ